نصیب کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے امام ترمزی جامعہ دعا کے اندر اس دعا کو لے کے آئے ہیں اب اللہ سے کہتے اللہم مقسم لنا من خشیت ما تحول به بیننا وبین معصیت اے اللہ جب تو اپنا ڈر تقسیم کرنے لگے تو اس کا کچھ حصہ مجھے بھی عطا کر دینا کیوں ما تحول به بیننا وبین معصیت جب میں گناہ کرنے لگوں تو میری اور گناہ کے درمیان تیرا ڈر آ جائے ہمیں اگر کوئی گناہ سے چیز بچا سکتی ہے تو صرف اللہ کا ڈر ہے اور جس وقت انسان گناہ پہ گناہ کرتا جالا جاتا ہے تو اس کے اندر وہ حیاء وہ نہیں رہتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ میں اور پہلے انبیاء میں ایک ہی بات مشترک ہے وہ یہ جب حیاء نہ رہے پھر جو مردی کرے تو میرے عزیز بھائیو اللہ رب العزت ہمیں بڑے پیار سے آج سمجھا رہے ہیں وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهُ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا حقیقتاً انہوں نے اللہ کو نہیں بلایا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جان کو بلایا ہے کیونکہ غلطی بھگت نہیں تو اس جسم کو پڑے گی نا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اس نے اپنی جان کو بلایا ہے اُلَا اِكَهُمْ الْفَاسِخُونَ اس نے کیسے سوچ لیا کہ میں نے گناہوں میں ہی زندگی بسر کرنی پھر کہا لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ الْنَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ لوگوں کبھی بھی اہل جنت اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے کامیابی صرف ان کا مقدر ہے جو جنت میں چلے جائیں گے اور جنت میں کون جائیں گے فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ جس کو نیکیوں کی وجہ سے دائیں ہاتھ میں نامہ عمال ملے گا فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّادِيَةِ اللہ اسے ایسی عیش کروائیں گے کہ وہ راضی ہو جائے گا اللہ ہمارا نصیب بھی ایسا کر دے چیز عیش оружande ہوا рип趣 س س اللہ